اللہ تعالیٰ محبوب الاسلام نے قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کی حضرت شعبات سے مر رہی ہے تو فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑے گے جس طرح بھوکے پلیٹ تو اوپر ٹوٹ پڑے گے تو زیادہ نے اس کی حضور کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے وہ معنی ہے اس وقت ہم بہت زیادہ ہوں گے تو اس کی حضورت بہت زیادہ ہے تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ صحابہ تو جانتے تھے تین سو تیرہ اپنی پکڑے گا تو جب وہ بہت زیادہ ہوں گے تو یہ کیسے ہوتا ہے تو اکر قریم نے اشارت فرمایا کہ تمہاری ہوا اٹھڑ جائے گی تمہاری حیبت دشمن کے دلے میں باقی نہیں بہری اور یہ اس لیے ہوا کہ تمہاری حالت جس طرح سلاب کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ کی طرح ہوگی اور فرمایا تمہیں ایک مرض لگ جائے گا جس کا نام وحن ہے تو صحابہ نے کہا مل وحن یا رسول اللہ حضور وحن کیا ہے حضور نے وحن کی تشریف کرمائی ابو دعوت کیلئے آئے گا حب دنیا و قراحیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا در جب تمہیں موت کا در اس قدر لاحق ہو جائے گا اور دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت تمہارے بلے تک آ جائے گا تو پھر تمہیں لوگ نوچ کے تھا کریں گے جس طرح ہو کے کسی پسحہ پر کسی پیالہ پر کسی پلیٹ کے اوپر چھپڑت اور آج یہی ہاں ہے یہ بار 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 ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہماری اپنی جذبات کا اظہار ہے قوت نافضہ رکھنے والوں کے پاہن پہ جو تک نہیں ریکھتی کہ فلسطین میں کیا ہوئے چھت پن سکار اسٹامی ملک اسی خطے میں موجود تھی اور درمیان میں ایک نکتے کے برابر اسرائیلی ہیں ان کی نسل خوشی جائے گئی عورتوں کی اسمتیں پاماہ ہوئیں بچے لٹھ رہے ہیں یتیموں کا حال بھرگی امت یتیموں سے مفلوق الہر اور وہ ایڈیوں اٹھا 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 کے امت کی طرح دیکھتے رہے ہیں لیکن امت آنے والی نہیں ہے تو باری مدد کو کافر کی موت سے بھی ٹرتا ہے جس کا دل کون کہتا ہے اسے مومن کی موت بارا بے غیرطی کی ٹگری بھی کر رہے ہیں اور وہ ایڈیوں اٹھا اٹھا کے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں اٹھانا پھر کوئی رومی اجم کے لالا جاتا ہے وہی دعوتوں کی لئے ایرہ وہی تبریخ ہے ساتھ آج کافلہ حجاز میں ایک بھی حسین ہے گرچتاک دار ہیں یسوے گجلہ و فرات ہم جس عذیب مستدر مبتلا ہے آئیے ہم اللہ کے حضور دعا ہی پہل سکتے ہیں یہ دروازہ کھلا ہے باقی تو سارے دروازے بند ہوتے ہیں آج تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کچھ پہ بھی تنس ہوتا ہے امت کی بے حصی کا حلب ہے اللہ اس امت کو عیرت کا نور اتا کرے چھپن ستاون اسلافی ملکوں کے حکمرانوں کا لہبیت اتا کرے اور اللہ جلدہ شاہد ہو ان مفلوق الحال لوگوں کی مدد فرمائے